ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ اب آئیے منڈل کمیشن کے بارے اس کے بارے میں بھی میں ایک انگل سے اس پر روشنی دالوں گا ہمارے سافی اور دوست پاٹل صاحب نے اس طرح وشارہ کیا جب وی پی سنگھ پرائیر میریسٹر بنے تھے تو اس وقت تو ایک اندھے کے ہاتھ میں بٹے لگ گئی یہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ اتفاق سے ان کو پردان منتری بن گئے وہ ہاتھ کی لگیروں میں کچھ لکھا ہوا ہوگا تو اس کے بعد ان کو یہ خیال ہوا کہ اس سمیں تو میں اچانک بن گیا لیکن اب اگلے چناؤں میں میرا ووٹ بینک کیسے بنی مجھے ووٹ کون دے گا تو مسلمان ان کے بارے میں ذرا ایک بہت سافٹ کورنل رکھتے تھے اور کیونکہ مسلمان جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ خود بچارہ شلینتر نہیں کرتا تو یہی سمجھتا ہے کہ اور سب لوگ بھی شلینتر نہیں کرتے وہ خود جتنا بھولا ہے جتنا ہی بھولا سب کو سمجھتا ہے اب دیرے دیرے بام صرف مسلمانوں کو سمجھداری سے کہا رہا ہے ورنہ مسلمان یہاں بیٹھیں میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں اتنے بھولے ہیں مسلمان کہ جب چناؤں سے پہلے کسی مسلمانوں کی صبح میں کوئی نیتا آتا ہے ایک ٹوپی پہن کے اور ایک ہرا یا لال رمال ڈال کے اور آکے کھرو میں کہتا ہے سلام علیکم تو مسلمان تو ایمان لے آتا ہے اس بورے پن سے نکلو مسلمانوں بہت ہو گیا پہچانوں اپنے اصلی دوست کو اور اپنے اصلی دشمن کو یہ منج پر بیٹھے ہیں تمہارے اصلی دوست اور ان کے انترمیان آپس میں غلط سہنیاں ڈال دی گئیں میڈیا کے ذریعے ان کو ایک دوسرے سے ہم کو دور کر دیا گیا کیونکہ کوئی ہمارے پاس ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ ہم ڈائلیک ایک دوسرے کو سمجھتے ہم تیسرے کے مادیم سے جسرے کو سمجھتے رہے لیکن بھلا ہو بامصف کا بھارت مکتی مرچے کا اور اس کی بہادر لیڈرشپ کا کہ اس نے ایسا کھلا منج فرام کیا کہ آپ ایک جسرے کو ڈائلیک سمپرد کے ذریعے سمواد کے ذریعے سمجھئے کسی تیسرے جھوٹے دلال کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں جب وی بی سنگھ کو یہ نظر آیا کہ مجھے اپنا ووٹ بینک بنانا چاہیے تو انہوں نے علماری کھول کے منڈل کمیشن کی فائل کو نکالا جو بہت زمانے سے گرد کھا رہی تھی جو اس کے ریکمینڈیشنز تھے اور ان کو اترہ سے امپلیمنٹ کرنے کا آڈیننس پاس کر دیا جس سے او بی سی کو ایک ریزرویشن ملنے کا موقع آ گیا اب دیکھئے کیا کھیل کھیلا جاتا ہے ابھی ہمارے پادل صاحب نے اشارہ کیا تھا میں اس کو اور پھول کر بیان کرتا ہوں کہ اسی کے جواب میں بابری مسجد عرام جنم بھومی کی پوری تحریک چلائی گئی یہ ہم الزام نہیں رکھا رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو او بی سی کو ہندو بنائے رکھنے کے لیے اور اس کو جو اس کے اپنا اصلی ایشو ہے ادھر سے ہٹا کر پھر سے اس کو ہندو بنائے رکھنے کے لیے کہیں وہ او بی سی ریزرویشن کے نام پر کہیں الگ نہ ہو جائے ایک زبردست ایک عجیب دیش میں طوفان برپا کیا گیا لانکرشن ایڈوانی جی نے خود اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا اور وہ آرٹیکل ابھی پچھلے دو ڈھائی سال پہلے تک انٹرنیٹ پر موجود رہا میری غلطی شاید تھی کہ میں نے اس کو کئی جگہ کوٹ کر دیا تو اس کے بعد سے وہ لوگ جاگ گئے اور انہوں نے وہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا خود انہوں نے اس میں لکھتا ہے کہ کسی جنرلیس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک سچ بول دیا کوئی اچھا گھڑی ہوگی اس وقت کے زندگی میں کبھی کبھی کچھ گھڑیاں آئیں ہوں گی جس میں انہوں نے سچ بولا ہوگا تو انہوں نے گھڑیوں میں سے ایک گھڑی وہ بھی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ رام جنم مومی کی تحریک کا رام مندل سے لینا دینا نہیں ہے یہ اصل میں مندل کمیشن کے مسئلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے یہ مومنٹ چلائی تھی یہ گھر کے بھیجی نے بات بتائی ہے بھائی یہ بام صرف کے لوگ الزام نہیں لگا رہے ہیں ان کے اوپر یہ خود گھر کے بہدی بتا رہا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے اور ایسا ہی بار بار ہوتا ہے اور شروع سے چلا آ رہا ہے ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسگ اللہ نہ بدگا ہے نہ بدگے گا میرا مسلم پرسگ اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسگ اللہ نہ بدگا ہے نہ بدگا میرا مسلم پرسگ اللہ